ربی اصر ولا تعصر و تمم بالخیر و بکن استعین اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر دیا اور فرمایا ورفعنا لکا ذکرک اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا اَرَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اَرَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک مسلمان کا پورا ایمان و رقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی ذاتِ اقدس پر ختم ہو جاتا ہے حضور نے بتایا اللہ ایک ہے حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے اللہ نے اتارا ہے اللہ کی طرف سے مجھ پر وعی ہے جسے مسلمان مانتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت قائم ہوگی اور تمہیں حساب کتاب دینا ہے یہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے شروع ہوا ہے اور آپ کی ذاتِ اقدس پر اور آپ کی محبت پر مکمل ہوتا ہے پوری کائنات کا ہر مسلمان وہ مر مٹتا ہے آپ پر آپ کے نام پر اور ایسے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے تنقیص کی جائے گستاخی کی جائے تو اس کا خون ابلتا ہے اس کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے وہ پاگل دیوانہ مجنون ہو جاتا ہے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ بات ان لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی جن کے ملکوں میں کالے کو کالا نہیں کہہ سکتے آپ ریسزم ہے جہاں پر چھوٹے قدوالے کو آپ بوٹا نہیں کہہ سکتے ٹھگنا اور بونا نہیں کہہ سکتے جہاں پر موٹے کو موٹا نہیں کہہ سکتے جہاں ساتھ والا پڑوسی اگر شور کرے تو اس کی آپ درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ شور کر کے حالات کو خراب کر رہا ہے آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے وہ خود کو محضب قوم کہتے ہیں اور وہ قوم اس پیغمبر کی توہین تنقیص اور گستاخی کر رہی ہے اس کے پوسٹر بنا کر دیواروں پر لگا رہے جس پر عربوں انسان جان دیتے ہیں یہ محضب لوگ نہیں ہیں اصل میں دہشت کر دیئے لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو چیر رہے ہیں لوگوں کو جان سے مار رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خود بھی مریں اور دوسروں کو بھی مار دیں آج تک یہ بات یورپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مسلمان حضور کے نام پر دیوانہ وار مر مٹتے ہیں یہ یقیناً ان کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات ان کو معلوم ہے یہ جان بوجھ کر حالات خراب کر رہے ہیں اور یہ اپنے ملکوں میں بھی آگ لگا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی آگ لگا رہے ہیں کیوں؟ اسلامی فوبیا کا شکار ہے اسلاما فوبیا کہ یہ اسلام سے ڈرتے ہیں فراس وہ ملک ہے یورپ میں جہاں سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے جہاں مسلمان پرسنٹیج کے حساب سے سب سے زیادہ ہیں اور اس فراس میں اپنے شہریوں کے ساتھ وہ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ جس پر وہ جان دیتے ہیں ان کی توہین اور تنقیص اس ملک میں ہو رہی ہے ترکی کے صدر نے بیان دیا فراس کے اس عامل پر کہ وہاں کا صدر ذہنی مریض ہے تو اسے توہین گردانا گیا اور ترکی سے اپنے صفیر کو واپس بلالیا گیا یہ صدر اپنی توہین برداشت نہیں کرتا اور یہ آخری پیمبر کی توہین کروا رہا ہے اپنے ملک میں اور ہمارے ملکوں میں بھی آگ لگا رہے ہیں اس موقع پر ہم کیا کریں دیکھئے آپ سارے کے سارے جلوس میں نکل جائے آپ سارے کے سارے جلسے کریں محافل نات مناقب کریں جو چاہے آپ کریں اس سے آپ کو بہت سواب ملے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے فرانس پر کوئی اثر پڑے گا یا کفر پر اثر پڑے گا کفر پر اگر اثر ڈالنا ہے ان کو گھٹنوں پر جھکانا ہے ان کو تمیز تحصیب عدب سکھانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سوشل بائیک آٹ کیا جائے ان کا ہر سطح پر معاشی سطح پر بائیک آٹ کیا جائے اور یہ کام ایک بزرگ کر سکتا ہے ایک جوان کر سکتا ہے ایک لڑکا کر سکتا ہے ایک غریب کر سکتا ہے ایک امیر کر سکتا ہے ایک عالم کر سکتا ہے ایک جاہل کر سکتا ہے تھرڈ وڈ میں رہنے والا ایک عام انسان کر سکتا ہے ایک لڑکی کر سکتی ہے ایک عورت کر سکتی ہے ایک پردادار خاتون جو گھر میں بیٹھی ہے وہ بھی فرانس کو جھکا سکتی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا یہ جانے کہ آپ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بڑا کام نہیں کرنا آپ کو صرف اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے اگر آپ نے بسکٹ نہ کھائے فرانس کے تو کیا فرق پڑے گا فرانس کی عدویات استعمال نہ کی تو کیا فرق پڑے گا فرانس کی خوشبو وہاں کے عہدر وہاں کے پرفیوم اگر آپ نے استعمال نہ کیے تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا دنیا میں اس کے متبادل پچیس ہزار موجود ہیں اس موقع پر جو ایک نکتہ اور ایک ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کا سوشل بائیکارٹ کرے ہر شخص معاشی سطح پر اس کا بائیکارٹ کرے اور فرانس کی جتنی اشیاں ہیں جتنی پروڈکٹس ہیں اور جتنی یہاں پر کمپنیاں ہیں اور جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہاں پر سناٹا ہو جائے ہو کا عالم تاری ہو جائے اور ایسا ہوا ہے کہ مسلمان ملکوں میں یہ بائیکارٹ شروع ہوا تو وہاں کے صدر نے دنیا سے اپیل کی کہ کم از کم یہ نہ کرو تم ہمارے دل زخمی کر دو تم ہمارے چیتڑے اڑا دو تم ہمارے ملکوں کو تاراج کر دو تم ہمارے پیغمبر کی توئین کرو جس پر ہم جان دیتے ہیں جو ہمارا ایمان ہے ہمارا سب کچھ ہے ہماری دنیا ہماری آخرت ہمارا ماوہ ہمارا ملجا ہمارا سب کچھ ہمارا پیغمبر ہے تم اس کی توہین تنقیص کر رہے ہیں اس کے خاکے بنا رہے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم تمہارا بائیکارٹ نہ کریں ہمارے بس میں ہونا جانے ہم کیا کر دیں لیکن جو ہمارے بس میں ہے ہم کر سکتے ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کا معاشی بائیکارٹ ہو جائے اور پاکستان اس میں پوری دنیا میں سب سے آگے ہو کیونکہ الحمدللہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ وہ شاق رسول کا وطن ہے اللہ تعالیٰ اسی ٹائٹل کے ساتھ قیامت میں ہمیں اٹھائے اور ہمارا حشر ہو اور نبی کہیں یہ آ رہے ہیں جو میرے سچے عاشق تھے جنہوں نے ذاتی خواہشات کو اپنے تلزز کو اپنے مزے کو قربان کر دیا جہاں میری توہین اور تنقیص ہوئی ہے ان کے دشمن بن کے کڑے ہو گئے اللہ رب العزت اس عزم پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين